اسلام علیکم ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے اوپر پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری جب پی ٹی آئی حکومت آئی دوہزار اکٹھارہ میں اس وقت پرائم نیسٹر عمران خان بہت زیادہ کمیٹڈ تھے انہوں نے کہا اگر آپ آرکائب جا کے دیکھیں تو ٹوریزم کے اوپر بڑا فوکس کرنے کی بات ہوئی تھی اگری کلچر سیکٹر کے اوپر بہت فوکس کرنے کی بات ہوئی تھی اور دوہزار اٹھارہ میں اف ڈی آئیز پاکستان میں فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ جو ہے تقریباً دو پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز تھی اور ایک کمیٹمنٹ تھا حکومت کا کہ اسے دوہزار بائیس تئیس میں جب انتخابات ہوں گے الیکشن میں اس کا ٹینئور پورا ہو جائے گا پی ٹی آئی حکومت کا تو تب اسے سیون پوائنٹ فور بلین ڈالرز تک لے جانی کی ایک کمیٹمنٹ تھی ایک ازم تھا ایک ارادہ تھا لیکن انفورچنیٹلی آج یہ اس اپنے پریویس سٹارٹنگ جو لیول تھا اس سے بھی کم ہے صرف اگر نویمبر کی بات کریں اس دوہزار اکیس کے تو اس میں پچھلے مہینی کے مقابلے تھرٹی نائن پورشنٹ ریک کمی ہوئی ہے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری اس وقت نہیں آ رہی اس کی بہت ساری وجوہاتیں ہیں پاکستان کا فیٹ اوف میں ہونا وہ بھی ایک چیلنج ہے پاکستان میں جو اسٹرنجنٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیکس پولیسیز ہیں پھر ہماری جو یہاں پر انویسمنٹ پولیسیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہاں کی بیوراکرسی ہے جو ریڈ ٹیپیزم ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیرونی سرمایہ کاری کو پنپنے نہیں دے رہی پاکستان میں ہم تو پیچھے بات کرتے ہیں جناب پوری دنیا کی ایکانومی شرنگ ہوئی ہے پوری دنیا رکھی بھی ہے دیو ٹو کرونا وارس کی وجہ سے لیکن اس سے پہلے ہم اگر اپنے سسٹم کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت سے ایسے لوپھولز نظر آئیں گے جس کی وجہ سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری فروغ نہیں ہو پا رہی اور ہمارا زارہ کا زارہ جو ایک فوکس ہے یا ہماری ڈیپنڈنسی جو ہے وہ ترسیلات زر پہ ہیں جو ریمیٹنسز کے اوپر ہیں حالانکہ مین فوکس جو ہے ہمارا ہونا چاہیے تھا فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے اوپر دین اس کے بعد ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں پھر جا کے ہماری ترسیلات زر ہیں تو پاکستان میں یہ ایکویشن بیلنس نہیں ہے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک فورن انویسٹر جو کہ پاکستان میں پاکستانی ہیں اور ایکسپیٹویٹ پاکستانی ہیں پچھلے تیز بتیس سال سے کینیڈا میں مقیم ہیں عبد الملک صاحب آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صاحب بہت بہت شکریہ ملک صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے ایمپورٹ کرتے ہیں یعنی ہماری جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس میں ان کے ڈالرز بھی شامل ہوتے ہیں یہ کچھ پروجیکٹس وغیرہ پاکستان میں لے کر آئے انہوں نے بڑی خوشش کی اسلام آباد میں منسٹری آف فائننس میں ایکیو بلوک میں اور لوگوں سے ملکے کہ جناب ہم یہاں پر اپنی ٹیکنالوجی بھی لے کر آنا چاہ رہے ہیں یہاں پر ہم جو ہے وہ ایمپوریمنٹ بھی جنریٹ کریں گے بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ اور پیسہ دونوں لگایا انہوں نے پاکستان میں لیکن ریزلٹ ہے وہ بالکل زیرو رہا ایک بہت ناومیدی مایوسی رہی لیکن میں نے کہا کہ آپ آکے ضرور شیئر کریں پاکستانیوں کے ساتھ کے ہو کیا رہا ہے عبد الملک صاحب سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا ایف ڈی آئیز کے حوالے سے ایک بیرون ملک مقیم پاکستانی کتنا کمیٹڈ ہے پاکستان کو سرف کرنے کے لیے اسے پرابلم کہاں پر آ رہی ہے اسمہ رمان وریم جہاں تک فورن ڈریک انویسمنٹ کا تعلق ہے تو جو ہمارا ایکسپیرینس رہا پاکستان میں اس کے بارے میں میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا کہ دوہزار سترہ میں ہم نے اور اس ٹکنالوجی کو ہم نے یہاں پہ باقاعدہ ٹیسٹ بھی کیا کس حوالے تھی وہ ٹکنالوجی وہ ٹکنالوجی تھی زلزلے سے امارتوں کو محفوظ رکھنے کیلئے ارتھ کو ایک پرٹیکشن سسٹم مائنڈڈ کے دوہزار آٹھ میں ایک ایک میسیف ہم دیکھ چونکہ دوہزار پانچ میں پاکستان میں جو زلزلہ دوہزار آٹھ کا تھا جو بڑا خطرناک قسم تو اور ابھی بھی جارڈ سے مختلف آتے رہتے ہیں پاکستان میں جی تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ارتھ کوئی پرون ہے اور بینگ ایکسپائٹ پاکستانی ہم نے سب سے پہلے اس ٹکنالوجی کو یہاں متعارف کرایا پروٹوٹائپ بنایا اس کو ہم پاکستان لے آئے اور پاکستان کی جو ٹاپ یونیورسٹی ہے وہاں ہم نے اس کو باقیادہ ٹیسٹ بھی کیا اینڈی یونیورسٹی کرائی اینڈی یونیورسٹی آف انجنرنگ ان ٹیکنالوجی کی سیزمک لیبورٹری یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو اینڈی کی سیزمک لیبورٹری ہے وہ ایشیا کی بہترین لیبورٹری میں اس کا شامل ہوتا ہے اور ان کے پاس سیٹ آف آٹ ایکوپنٹ ہے اور باقیادہ ہم یہاں پہ ایک ہفتہ رہے سسٹم کو چیک کیا اس کو ٹیسٹ کیا اور اس کی باقیادہ ریپورٹ اینڈی نے خود بنائی اور اس ریپورٹ میں باقیادہ منشن کیا گیا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے ارتھکوک پرٹیکشن کی یہ کارامد رہے گی ہماری یہاں کی بیلڈنگز کے لیے اس کے بعد ہم نے پریزنٹیشنز دیں اینڈی ایم اے کو بھی دیں پی ڈی ایم کو بھی ہم نے بلایا پھر آباد کا یہاں پہ ایگزیبیشن ہوتا ہے کافی بڑا اس میں ہم نے باقیادہ سٹال لگایا اور ہمیں کنیڈین گورنمنٹ کی پوری سپورٹ حاصل تھی اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں پرموٹ کرنے کے لیے اور یہاں تک کہ ہم نے ایک پریزنٹیشن ہاؤزنگ منسٹری کو بھی دی لیکن ہماری بدقسمتی یا ہمارے اس پاکستان کی بدقسمتی کے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ذکر کیا بیروکرسی کا اور ریٹیوزم کا تو ایکزیکلی یہی ہوا اور اس کے بعد ہم نے اس کو فالو اپ کرنے کی کوشش کی ہمیں کوئی جواب نہیں ملا اچھا یہاں جو بات کی جاتی ہے ایز آف ڈوینگ کی کہ پاکستان میں بہتر کیا جائے گا فورین انویسمنٹ پاکستان میں آئے گی تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اتنی چیز کو مارکٹ کر رہے جا کے ایک وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو سرف کریں اس طریقے سے کہ یہاں پہ جاپ کریشن کریں آپ کیاں جتنے ایو ڈی آئیز آتے ہیں ذرا اٹھا کے دیکھیں اس کا اب کتنا پورشن جو ہے وہ پورٹفولیو انویسمنٹ میں ہوتا ہے پورٹفولیو انویسمنٹ سے میری مراد آپ کی سٹاک مارکٹ کے اندر وہ پیسہ آیا گوروں نے کھمایا لٹایا جو کچھ بھی کیا واپس لے گئے پاکستان کو اس سے کوئی اس طرح کا فائدہ نہیں ہوا یہاں پہ کوئی ایکنومک جو ایکٹیویٹی نہیں ہوئی یہاں پہ کوئی ایمپلائیمنٹ جنریشن نہیں ہوئی لیکن عبد الملک صاحب جو چیز لے کر آ رہے تھے وہ پاکستان میں ہی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے اور یہی پر پورا ایک سیٹ اپ لگا کے یہاں کے لوگوں کو روزگار دینا چاہ رہے تھے جو کہ نہ ہو سکا بلکل جی ہم نے تو ان کو یہ بھی کہا کہ نہ صرف ہم ٹرانسفر اپ ٹیکنالوجی لارہے ہیں پاکستان میں ہم یہاں پہ اس ٹیکنالوجی کو مینفیچر کرنے کے لئے پلانٹ لگائیں گے اس پلانٹ جب لگے گا ایمپلائمنٹ کریٹ ہوگی پھر اس کو ہم مارکٹ کریں گے ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ سے نہ تو لون چاہیے ہم اپنا فورن انویسمنٹ ہیال آئیں گے اور ہماری ٹیکنالوجی ایسی تھی جس میں ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسی سے پچاسی فیصد اس کے جو کامپننٹس ہیں وہ لوکل مارکٹ سے اس کا خام مال دسیاب ہے ہمیں ایمپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ایمپورٹ بھی نہیں پڑتا کوئی ڈالر میں پیمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی بلکل نہیں اور اس میں صرف ایک آٹھ سے دس فیصد ایک ایسا پارٹ ہے جس کو ہمیں ایمپورٹ کرنا پڑتا اس کے علاوہ سارا خام مال جو ہے وہ ہماری ڈومیسٹک لوکل مارکٹ میں دستیاب ہے جو ہم پاک روپیز میں خریدیں گے اور پھر یہ سسٹم جب بنے گا تو ہم اس کو پاک روپیز میں ہی بیچیں گے ایمپورٹ اس کو ہم نہیں کریں گے پورن کرنسی گورنمنٹ ایکس چیکر کے اوپر کوئی برڈن نہیں آئے گا لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری سنوائی ہوئی نہیں تو ہم نے پھر اس کے بعد نہیں میرے خواہ سے کوئی ایک آدھ ہفتہ آپ وہاں پر رہ کے بھی آئے اسلام آباد میں آپ کی شیڈیول بھی میٹنگ بھی شیڈیول ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی جو بابو ہیں ہمارے سرکاری بابو انہوں نے ٹائم نہیں دیا وقت نہیں دیا پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ اس پروجیکٹ کو لے کر بنگلہ دیش چلے گئے بلکل یہی ہوا ہم دل برداشتہ ہوئے کیونکہ اسلام آباد میں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار آیا اور ان کے جو سینئر بیروکرات سے ان سے میٹنگ بھی ہوئی پریزنٹیشن بھی ہوئی اس میں کینیڈین گورنمنٹ کے سینئر ٹریٹ کمیشنر بھی شامل تھے اور اس کے بعد جب ان سے کوئی ہماری داد رسائی نہیں ہوئی تو ہم نے پھر خود ہی ایک اپوائنمنٹ ان سے لی چھے آٹھ میں بعد کے بھی ہم آنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم آگے پرسو کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم انویسمنٹ لائیں گے تو ہمیں بلایا گیا لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو بابو لوگ ہیں وہ پھر ہمارے لئے اویلیبل نہیں ہوئے فائنلی ہم نے پھر یہ جسائٹ کیا کہ اب پاکستان میں وقت ضائع کرنا بیکار ہے ہم یہ ٹکنالوجی لے کے بنگلہ دیش چلے گئے ہیں اور وہاں سے ہمیں جو پذیرائی مل رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو سسٹم ہے اور بنگلہ دیش میں جو سسٹم اس میں کتنا فرق ہے اور آج یہ عالم ہے کہ ان کے کومنس منسٹر ہمیں وزٹ کر چکے ہیں کیانیڈا میں بنگلہ دیش سے ان کے ہائی کمیشنز دو ہائی کمیشنز جو چینج ہوئے ہیں پچھلے چار تین سال میں وہ تین بار ہمارے پاس آ چکے ہیں تو وہاں سے ہمیں اچھا انگریجن مل سائر کی کمیشنل ڈیسیشن ہے کمیشنل اس پہ ہی رہے گا اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی آپ پاکستان سے جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں آپ کے برخواستے آئرین کے حوالے سے سٹیل کے حوالے سے پھر بھی آپ اس وقت پاکستان میں ہیں بلکل ہے جی اور الحمدللہ ہم ہم پاکستان انٹو کیانیڈا آپ آزاد و شمار دیکھ لیں اور ہم نے ابھی بھی ہار نہیں مانی از پاکستانی ہماری وہ حب المطدی ابھی بھی ہے ہم لفظ سرویس کم دیتے ہیں بات کم کرتے ہیں اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو کیو بلوک کے اندر جو ایک مائنڈ سیٹ بیٹھا ہے منسٹری او فائننس کے اندر وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پرام منسٹر کے اینڈ ناک کے نیچے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے میں جو پروگرام میں ڈسکس کرتا ہوں ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کے حوالے سے وہ بھی حکومت کو نہیں پتا کیا کرنے جاری ہے پھر فورنڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس کا ہمیں اس وقت ڈالرز کی شدت سے ضرورت ہے ہم مارکٹ کرنے نہیں جارے بلکہ الٹے جو وہاں پر ایکسپیٹریٹ بیٹھے وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں اپنے کاروبار کو لے کر پاکستان آنا چاہ رہے ہیں ان کو صرف ریڈ ٹیپیزم اور جو بیروکریسی وہاں پر بیٹھی ہے وہ ان کے لیے مسائل کر رہی ہے یہ اس پروگرام کا مقصد ہے کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ پرٹ میں چاہوں گا اب کیا چاہیں گے ٹنل کے اس طرف کوئی امید کی کرن بھی تو ہوگی نا ہم تو پوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کرن نظر آئے تو ہم اس دگر چل پڑے ہم ترکی سے بھی امپورٹ کر رہے ہیں برازل سے بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور تیوان سے بھی کر رہے ہیں لیکن زیادہ چنک جو ہے وہ میں خود پرسنلی پاکستان سے امپورٹ کر رہا ہوں ان کی کالیٹی بھی بہت اچھی ہے اور یہ ان کا ہم نے سٹیل کینیڈا میں متعارف کرایا ہے اور صرف دو ازار اکیس میں ہمارا ملٹائی ملین ڈالر کا امپورٹ رہا ہے تو ہم تو پھر بھی سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو ہر لحاظ سے لیکن ہمیں جو ہے نا بڑی مایوسی ہوتی ہے جب یہ بیروکرسی آڑے آتی ہے اور یہ ہمیں بلا کے ہم سے ملتے تک نہیں ہے تو یہ دس کلیرلی شوز ان کا مائنسیٹ کیا ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ عبد الملک صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کاری جس طریقے سے جو ہمیں چاہیے اگر آداد و شمار کی بات کریں تو جو دو ازار اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی حکومت آئی تھی ٹو پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز تھی وہ اب ملین ڈالرز کے اوپر آگئی ہے بیرل بیچ میں کرونا کا اپیسوٹ بھی آیا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کے اوپر حکومت کا سب سے زیادہ جو بیس کرنا چاہیے اب کی جو انکنسسٹنٹ پولیسیز ہیں ایکنومک پولیسیز ہیں پھر یہاں پہ ٹیکسیشن کے جو نظام ہیں پاکستان کا فیٹف کی گری لسٹ کے اندر موجود رہنا یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے پاکستان کے اندر فورن انویسمنٹ کے آنے کا تو یہ درہ سیاست سے نکلیں ای وی ایم سے نکلیں اور چیزوں سے نکلیں اور جو کرنے والے کام ہیں حکومت کے بسکیوں پر زیادہ فوکس کریں ایوینیوز کی ضرورت ہے جس کے تھروج جس کے ذریعے پاکستان میں ڈالرز آئیں نہ کہ ہم صرف ایمپورٹ کے اوپر ہی اور بیلنس آف ویمنٹ کے اوپر ہی ہماری پوری ایکانومی جو ہے وہ ہمیشہ ایک پریشانی میں گزرے بہت بہت شکریہ عبد الملک صاحب اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ رکیو بلوک تک سنی جائے اور وزیراعظم ہاؤس میں بھی آپ کی بات سنی جائے نظرین انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ